اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سب دوستوں کو امید ہے سب دوست کیسے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ کی فضل و کرم سے ہم بھی ٹھیک ہیں آج جی دوستو میں نے سوچا صبح صبح کا ٹائم ہے تو آج آپ کو باگ کی سیر کرا دی جائے آج ہم آپ کو باگ کی سیر کرائیں گے یہ ہمارا صبح کو جو ہے منظر ہے یہاں پہ ابھی ابھی گھر سے نکلا ہوں میں تو باگ میں جا رہا ہوں باگ میں جا کے آپ کو باگ کی سیر کراتے ہیں چلیں جی باگ میں چل رہا ہوں اب اور جا کے باگ کی سیر کرتے ہیں تو یہاں پہ عام کا باگ ہے ہمارے پاس آدھے سے زیادہ بھگ گیا ہے آدھے سے زیادہ یہاں پہ بھگ گیا ہے میرے والد صاحب نے بھی بیچ دیا ہے اس کے علاوہ میرے چچا نے بھی اس کے علاوہ دو تین کھپی ہیں انہوں نے بھی بیچ دیا ہے اور جو میرے بڑے چچے ہیں ان کا بھی ہے اور میرے چچے وفات پا چکے ہیں ان کے بیٹوں نے سنوال کے رکھا ہوا ہے یہ جی آگئے ہیں ہم باگ میں یہ دیکھیں جی یہ ہمارا باگ ہے ویسے اب تو ہمارا تو نہیں ہے اس میں کوئی بھی یہ دیکھیں جی صبح صبح سورج نکل رہا ہے یہ دیکھیں جی سورج کی چلنے پڑ رہی ہیں صبح صبح لیکن پرندے اس طرح نہیں ہیں ہیسے ہی بہت ہی کم ہیں پرندے جو ہیں بہت زیادہ کم پرندے ہیں آج ہی ہم چل رہے ہیں باگ میں یہ ہمارے گاؤں ہیں چھوٹا سا یہ دیکھیں جی یہاں سے اتر ہوں اور یہ یہاں پہ راستے ہیں ایسے اس طرح کے راستے تو نہیں ہوتے یہاں بہت ایسی جہاں مرضی چل گو یہ مینر ہے یہ جس کے اندر کھڑا ہوں یہ دیکھیں جی یہ پانی ہے سامنے پانی تھوڑا تھوڑا بھرا ہوا ہے وہ سامنے یہ ہمارا باغ ہے جی یہ جی ماشاءاللہ باغ میں آگئے ہیں یہ گھاس ہوئی بھی ہے یہ آم کے پودے ہیں یہ آم کے درخت ہوئے ہیں یہ سامنے کی کر ہے یہاں پہ جو ہے نا یہاں سے آم ایک گر گیا نیچے آندھی آئی تھی بہت زیادہ تو یہ ہی پہ تھا تو وہ جو ہے نا جڑ سے ہی نکل گیا یہ دیکھیں جی اس کے علاوہ آگے چلتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ جو سائیڈ ہے میرے چاچو کی ہے بڑے اور اس کے علاوہ یہاں پہ چھوٹے چاچو کی وہ وفات پا چکے ہیں اللہ ان کو جنت الفردو ستا ہمیں عالی مقام عطا فرمائے یہ سامنے جو دو بھائی بیٹھے ہوئے ایسے یہی بستی گئی ہیں یہ بیٹھے ہوئے ہاں جی دوستے یہ دیکھیں جی یہ ہم آن کے پاس آگے ہیں یہ ہمارے چاچو کا باغ ہے ہمارا بھی تھا کئی زمانے میں اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے صبح صبح کے ٹائم آؤں یہاں پہ ہری ہری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں تو یہ آنکھوں کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اگر کسی کی بنائی کم ہو رہی ہو یا اس طرح ہو تو وہ ڈوکٹر کہتے ہیں کہ بھئی آپ صبح صبح جا کے ہریالی پہ چلیں موسم بہت ہی اچھا ہوتا ہے لیکن سردیوں میں بہت زیادہ تھند ہوتی ہے یہاں پہ کیونکہ درخت پیر اور پردوں کی وجہ سے بہت زیادہ تھند ہوتی ہے یہ لیں جی ہے بھاگے جی یہ ایک چھوٹا سا پیڑ ہے عام کا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا ہی مطلب خوبصورت منظر ہے یہ دیکھیں یہ ہری ہری گھاس جب میرے دادا تھے درخت بہت زیادہ تھے عام کی پیڑ بھی بہت زیادہ تھے اس کے علاوہ وہاں پہ لیمو کے پیڑ چھوٹے ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں مطلب کافی لگے ہیں اتنے چھوٹے بڑے نہیں ہوتے تو یہ وہاں پہ تھے لیمو کے پیڑ اس کے علاوہ یہ سامنے مہندی تھی یہاں پہ جہاں آپ کو دکھایا کہ یہاں پیڑ گر گیا ہے عام کا یہاں مہندی تھی یہ دیکھیں جی دوستو میں یہ سامنے کے پیڑ کے نیچے آیا وہاں یہ تو یہ جیسے گھاس ہوئی بھی ہے بہت ہی ساتھ ساتھ قریب قریب یہاں پہ جو بچھو وغیرہ ہیں اور اس کے علاوہ سامنے پہ وغیرہ بہت زیادہ ہوتی ہیں یہاں پہ کئی دفعہ ہم نے خود مارے اور یہاں پہ پیچھے تھوڑا بیگرون دکھاتا ہوں میں آپ یہ دیکھیں یہاں سے بستی ہیں پیچھے یہ خجور لگی ہوئے پہلے خجور ہوتی تھی اتنی بڑی بڑی اتنی بڑی بڑی اور اب خجور بھی برکت نہیں رہ گئی کوے بہت زیادہ سیدی یہاں سے بھی کووں کی آواز آ رہی ہے یہ میرے خیال میں یہاں پہ ہوگا ان کا گھوصلہ اس لئے یہ شور کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ شور کرنے کے علاوہ ہر کسی کے پیچھے بھی بھاگتے ہیں مطلب جو ان کے گھوصلے کے باس زیادہ اسے ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں یہ چھوٹا سا بچہ آیا ہو ہے ڈوگی یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے یہاں پہ بچہ چیلنگ میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں دکھایا بھی تھا کہ بھائی کو جامن سننے گئے ہوں بچوں نے بتایا ہے اس کے علاوہ یہ بھی جامن کا درخت ہے یہاں کچھنال کا کچھنال کو نہیں دکھاتا ہوں یہ وہ سامنے کچھنال کا ہے بہت بڑا کچھنال کا درخت ہے اور ہم ماشاءاللہ بہت زیادہ کچھنال کھائیے ہم نے بہت زیادہ کچھنال کھائیے ابھی بھی کھاتے ہیں لیکن ابھی ان کا ٹائم ہوتا ہے کہ بھئی کچھ ٹائم ہوتا ہے اس میں ہوتی ہے کہ چھنال پھر اس کے بعد ختم جیتے دوستو تو یہ ہماری آج کیا ہمارا ویلوگ آپ کو کیسے لگا امید ہے کہ پسند آیا ہوگا اگر یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیں ویڈیو کو شیئر کریں کمنٹ میں ضرور بتائیں اوکے اللہ حافظ موسیقی موسیقی